اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو اپنا یہ جو کوریانڈر ہے اس کو گروہ کرنے کا بہت ہی ایک اور آسان سا طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہت ایزی گروہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بعض اوقات ہم جب دھنیا لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ جڑے بھی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں تو اگر ہم ان کو جڑوں سے گروہ کریں تو بہت ایزیلی اور بہت ہیوی پرانٹ ہمیں بہت ہی جلدی جو ہے مل جاتا ہے تو یہ جینوری کا ماہ ہے تو اس سے میں آپ لوگوں کو یہ گروہ کرنا بھی سکھاتی ہوں اور اس کی اپ ڈیٹس بھی دوں گی کہ کیسے یہ دیکھیں کتی جلدی کتنے دنوں میں گروہ ہو گیا تو یہ دیکھیں ہم میں نے ایک پوٹ میں مٹی لے لی ہے اس میں میں نے جو ہے ایک حصہ گارڈن سوئل لی ہے بالو ٹائپ میری مٹی تھی اگر آپ کی مٹی چکنی ہے تو اس میں ایک حصہ سینڈ ملا لیں اور اس میں میں نے ایک حصہ جو ہے ڈی کمپوز کیا ہوا گوبر کھا جو ہے وہ ملائی ہے اور کچھ رائز شیل ملائی ہیں تو یہ سب چیزیں ملا کے تو میں نے ایک ویلڈرین سوئل تیار کر لی ہے کیونکہ ہم یہ کوئی سیڈ نہیں جو ہے جرمنیٹ نہیں کر رہے یہ ہم جو ایک پلانٹ ہے اس کو ہی گروہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کو ویلڈرین اور رید سوئل چاہیے تو بس یہ ہی ہے کہ آپ اس طرح کی سوئل تیار کر لیں اور اس میں یہ دیکھیں ہم میں بالکل یہ دیکھیں اس کا میں نے اوپر والا سارا پوشن جو ہے وہ یوز کر لیے ہے تو اب اس کو میں گروہ کرتی ہوں تو بس یہ تھوڑا سا دھیان رکھ لیں کہ ہمارے ہاں آج کال جو ہے وہ بہت کورا پاڑا ہے تھوڑا سا اس کو کسی شاپر سے کور کر دیتے ہیں اور اس کو لگا کے اور ایک تفاہ اچھی طرح جو ہے وہ پانی دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر اس کا جو ہے ریزلٹ آپ لوگ ساتھ ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دیا ہے تو اب میں اس کو پانی دیتی ہوں اور پھر اس کو بس کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر جو ہلکی پھل کے دوپ آتی رہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ یہ جنوری میں کوئی دوپ اتنی خاص نہیں ہوتی تو کچھ ہی دنوں میں یہ جڈ پکڑ جائے گا اور دوبارہ ہمارے پاس بہت ہی پیارا سا پلانٹ ہمیں مل جائے گا تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے جو ہے اپنا منٹ کا جو ہے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو اپنے منٹ کے کچھ پلانٹ جو ہے وہ پانی میں میں نے گروہ کیے وہ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے کچھ جو ہے منٹ کے پلانٹ دو تھے وہ میں گروہ کر رہی تھی اور میرے پاس کچھ بچ گئے تو میں نے اس طرح اس کو پانی میں ڈال کے تو رکھ دیا یہ دیکھیں اس طرح انہوں نے جڑے نکالنے شروع کر دی ہیں تو میں نے اسی طرح ایکسٹرا میرے پاس یہ دو چیزیں تھیں میں نے اس میں ڈال کے اس طرح دیا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے کتنی پیارا یہ جو ہے گروہ ہو رہا ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو اب اپنے کسی بھی پلانٹ میں ٹراسفر کر دیں تو بہت ہی جلدی جو ہے اب یہ چال پڑے گا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بازار سے مینٹ کے کچھ پلانٹ لے آئیں اور اس طرح اگر اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیں کچھ دینوں کے لیے اور جب وہ گروہ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو کسی بھی پورٹ میں لگا کے تو بہت پیاری پیاری جو ہے پلانٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلیں اب اس کا بھی رزل کچھ ایک تینوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کو میں شاپر سے کور کر دیتی ہوں اور چلتے چلتے آپ کو آج کچھ گروہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میری مولیوں کی گروہ ماشاءاللہ کیسی اچھی جا رہی ہے اور یہ میری پالک ہے کچھ ایک ہی سبجیاں میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں میری گوبی کی پلانٹ کتنے اچھی ہیں اور بیسٹ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے جو گھر میں چکندر یوز کیے تھے تو یہ دیکھیں اس کے جو چھوٹے لیوز جو ہیں وہ گروہ ہو رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں اب یہ شاپر بھی خالی ہے اور چکندر کے لیوز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیں اس کو گروہ کر دیتے ہیں تو اس کا بھی ریزلٹ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی جب میں وہ جو ہے اپنے کچھ دنیا کا ریزلٹ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسے ہم اس کو لگا دیں گے اور اسی طرح یہ کچھ پیاز ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ بھی گروہ کرتے ہیں اور سارا جو ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے کہ میرا جو ہے جو ہے میں نے پیاز ایسے گروہ کیا تھا ان کا کیا ریزلٹ ہے اور یہ کچھ گروہ ہو پائے ہیں یا نہیں تو یہ میرے پاس دو پیاز ہو گئے وہ چکندر ہو گیا اور ایک پیاز جو ہے وہ میں اس طرح گروہ کروں گی یہ جو ہے اس کے نیچے والا حصہ دیکھتے ہیں کیا ہمیں ملتا ہے ان سے اور ایک ہی پیاز یہ دیکھیں نیچے والا حصہ یہ دیکھیں بس اس طرح میں نے ان کو گروہ کر دیا تو چلیں نیکسٹ اب ان کی گروہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں ورالا باپ لوگ کو میں اپنی کچن ویسٹ سے جو بھی میں اپنی سبزیاں گروہ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس میتھی کے پلانٹ ہے اور میں نے اس پر جو ہے ووڈ ایش کس طرح سمرنکل کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آج میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں آج فروری کی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو آج فروری کی یکم ہے یکم فروری ہے تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس نے لیوز پر نکالنے شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں اب یہ پلانٹ بننا شروع ہو گیا ہے ایسا ایسا بس یہ پلانٹ بن جائے گا وقتن فقتن میں آپ کو کسی نہ کسی ویڈیو میں دکھاتی رہوں گی تو دیکھیں ہمیں کس طرح اس کو جڑ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جڑ سے میں نے اس کو گروہ کیا اور دیکھیں کتنی جلدی گروہ ہو جاتا ہے دس سے پندرہ دنوں میں کتنی اچھی اس نے گروہ پکڑ لیا ہے اور یہ دیکھیں میرا منٹ پلانٹ اور یہ دیکھیں میں نے جو ویڈیو میں بھی اپلوڈ کی تھی آپ لوگ سے شیئر کیا تھا میں نے جو ہے چکندر ٹاپ سے گروہ کیا تھا دیکھیں اتنے اچھے اچھے اس کے لیوز سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی گروہ ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ میں نے کچھ گاجریں گروہ کی تھی یہ دیکھیں کتی پیاری گاجریں جو ہیں وہ گروہ ہو چکے ہیں ڈیکوریشن بھی ہوگی اب اسے ہمیں گاجریں اور چکندر تو نہیں ملیں گے لیکن بس اس کے لیو پیارے پیارے مل جائیں گے اور سیڈن میں بن جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہاں سے میں نے جو ہے وہ لیا تھا پلانٹ کیونکہ یہاں پر اس کا جو پلانٹ تھا وہ میرے اس لسن کو جو ڈیمیج کر رہا تھا میں نے سوچا یہاں سے کھار لیتے ہیں اور اس کو یوز کر لیتے ہیں اور پھر اس کی جڑ کو میں نے ایسے کسی اور پوٹ میں لگا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے کولی فراؤر یہ میرے پیاز ہیں اور یہ میری مولیا ہے تو چلے اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ